الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام علی سیدی الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نیاب روحانی عملیات میں عصف عبدالوحید آپ کیسے ہیں امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عفیت سے ہوں گے اللہ رب العزت آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں ناظرین جو لوگ ہمارے چینل پہ نئے آئے ہیں جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نے کیا ان سب سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے ویڈیو کے نیچے لارنگ کے بٹن کو دبا کر ہمارے چینل نیاب روحانی عملیات کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور اس کے ساتھ جو بیل آئیکان گینٹی کا بٹن ہے اس کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ پاس سکیں محترم ناظرین آج ایک بہت مجرب اور کمال کا روحانی عمل لے کے حاضر ہوا ہوں جس کے بے پناہ فائدے ہیں اور یہ بہت ہی مجرب عمل ہے بارہا کا عزمائیہ ہوا ہے عمل ہے ناظرین اکثریت میں بہت سارے لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ وہ ایسے گلہ شکوا کرتے نظر آتے ہیں کہ جس کام میں بھی حال دالتے ہیں تو نکامی ہوتی ہے جو بھی کام شروع کرتے ہیں اس میں خسارہ ہو جاتا ہے وہ کاروبر چلتا نہیں اور کرتے ہیں تو گاک نہیں آتے جو بھی کام کریں اس میں یعنی کہ خسارہ ہوتا ہے کوشش کرتے ہیں آگے بڑھنے کی لیکن جیسے کوشش کرتے ہیں آگے بڑھنے کی ویسے ہی پیچھے پڑھتے ہیں نکامی ہی نکامی حاصل ہوتی ہے کام یا بھی نہیں ملتی آج ایک بہت مجرب عمل لے کے حاضر ہوں اس بارے میں کہ جس کے کرنے سے انشاءاللہ ہوتااللہ کبھی جو یہ عمل جو شخص کرے گا وہ کبھی نکامی کا موں نہیں دیکھے گا یہ بارہا کا عزمائیہ ہوا عمل ہے اور بہت بار عزمائیہ مجروب عمل ہے ناظرین صرف ایک بار یہ عمل کر لیں انشاءاللہ ہوتااللہ پھر کسی دوسرے عمل کی ضرورت نہیں رہے گی جو بھی شخص اس پریشانی میں مبتلا ہے کہ میں جو بھی کام کرتا ہوں اس میں خسارہ ہوتا ہے وہ شخص ایک بار اس عمل کو کرے اور اس کو عزمائے انشاءاللہ ہوتااللہ اس عمل کا سو فیصد ریزرٹ دیکھے گا جس کام جس چیز کو جو نیت لے کے چلے گا انشاءاللہ ہوتااللہ اس میں کامیابی ہوگی جو بھی دل کی مراد ہوگی وہ حاصل ہوگی جو دل کی نیت ہوگی وہ پوری ہوگی صرف جائز خواہشات پوری ہوں گی جائز دل کی نیتیں پوری ہوں گی اگر کوئی بد نیت ہے تو پھر اس کی تو جب نیتی ہی خراب ہے تو کیسے کامیابی ہوگی اس لیے اس عمل کو اچھی نیت کے ساتھ کریں تو انشاءاللہ ہوتااللہ با فضل خدا سو فیصد کامیابی ملے گی ناظرین ویڈیو کو آخر تک ضرور واج کیا کریں کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ ہم لکھ کر نہیں بتاتے اس کے لیے آپ کو ویڈیو کو مکمل واج کرنا پڑے گا اگر آپ مکمل واج نہیں کریں گے مکمل نہیں دیکھیں گے تو ایک بھی بات آپ مس کر جائیں گے تو آپ آپ کو آپ پورے مکمل عمل کا فائدہ حاصل نہیں کر سکیں گے عمل کا مکمل جو فائدہ ہوتا ہے اثر ہوتا ہے وہ آپ حاصل نہیں کر پائیں گے اس لیے آپ ویڈیو کو مکمل واج کیا کریں تو ناظرین شروع کرتے ہیں آج کے اپنے روحانی عمل کو ناظرین آپ کو سکرین پہ آج کا ہمارا روحانی عمل روحانی نقش واضح سکرین پہ نظر آ رہا ہے جو کہ بہت آسان ہے اور بہ آسانی آپ اس نقش مبارک کو لکھ سکتے ہیں اس نقش مبارک سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں ناظرین یہ سولہ خانوں کا نقش ہے آپ نے میرے اوپر ترطیب دی ہوئی ہے کہ کس ترطیب سے یہ سولہ خانے پورے ہوں گے سب سے پہلے آپ نے سات سو چھاسی اوپر لکھ لینا خانے بنا کر سات سو چھاسی لکھ لیں پھر اس کے بعد جس ترطیب سے ایک سے لے کے سولہ تک میں نے گنتی لکھی ہوئی ہے اوپر اسی ترطیب سے خانوں کو آپ نے پور کر لینا ہے گنتی جو لکھی ہوئی ہے وہ آپ نے نہیں لکھنی باقی دوسرے عربی کی گنتی ہے وہ آپ نے لکھ لینی ہے یہ کہا جو انگلش گنتی ہے وہ آپ نے نہیں لکھنی جو عربی ہے وہ لکھنی ہے ایک سے لے کر سولہ تک مکمل کھانا جو ہے جس ترطیب سے لکھی ہیں وہ آپ نے پورے کر لینے ہیں جو شخص بھی نقام ہو ہر کام میں جو بھی کام کرے اس میں نقامی اس کا نقامی کا سامنا کرتا ہو وہ اس نقش مبارک کو لکھے اس نقش مبارک سے فائدہ حاصل کریں ناظرین اس نقش کو لکھنے کا طریقہ کیا ہے اس نقش کو جمعے کے دن سورج تلو ہونے سے لے کر ایک گھنٹے کے اندر اندر اس نقش مبارک کو لکھا جائے گا اس نقش مبارک کو اکتالیس بار آپ نے اس نقش مبارک کو لکھنے ایک انڈے کے اندر اندر اکتالیس بار اس نقش مبارک کو لکھنے ٹھیک ہے لکھ کر آٹا گوند لیں آٹا لے لیں اس گندم کا آٹا لے لیں اس کی گولیاں بنا لیں ٹھیک ہے چھوٹی چھوٹی اتنی گولی بنائے کہ اس کے اندر یہ تعویز جو ہے نا لپیٹ کر اس گولی کے اندر بند ہو سکے ناظرین اکتالیس گولیاں بنا لینے ہیں اکتالیس تعویز لکھ لے لینے آپ نے یہ نقش مبارک لکھ لینے ہیں جب ان تعویزوں کو لکھ کر آٹے کی گولیوں بنا لیں ان آٹے کے اندر رہ کر گولیاں بنا لیں اکتالیس گولیاں بنا لیں جب آپ اکتالیس گولیاں بنا لیں گے تو پھر ان اکتالیس گولیوں کو آپ نے کسی دریاں میں یا نہر میں چلتے پانی میں گرانا ہے اکتالیس گولیوں کو چلتے پانی میں گرانا ہے آپ نے یہ عمل سات روز بلا نگاہ آپ نے کرنا ہے شروع جمعے کے دن کرنا ہے آپ نے اور جمعے کے یعنی کہ جمعے رات کو سات دن ہو جائیں گے آپ کے اور آٹھویں دن آپ نے صرف ایک نقش لکھنے آٹھویں دن جمعے کے ہی دن اسی ٹائم پہ آپ نے سورج نکلنے کے ایک گھنٹے کے اندر اندر آپ نے اس نقش مبارک کو ایک نقش لکھ لینا ہے اس نقش مبارک کو آپ نے محفوظ کر لینا جمعہ کروا کر محفوظ کر لیں گلے میں ڈالیں یا بازو پر بانگ لیں ناظرین جو اس نقش اس عمل کی اہم بات ہے اہم جز ہے اس عمل کا وہ یہ ہے کہ آپ نے جو سات دن نقش اکتالیس عدد لکھنے ہیں یعنی کہ ہر روز اکتالیس مرتبہ لکھنے ہیں آپ نے یعنی کہ ایک دن لکھ لیا ان نقشوں کو یہ سات روز میں گرانا نہیں آپ نے روزانہ اکتالیس نقش لکھنے ہیں اور روزانہ اکتالیس نقش لکھنے گولیاں بنا کر دریاب میں نہر میں گرانی ہیں یہ جو اکتالیس نقش لکھنے آپ نے یہ کسی بھی یعنی کہ چیز کے ساتھ آپ لکھ سکتے ہیں سفید کاغذ پر کلم دوات کے ساتھ لکھ سکتے ہیں کسی بھی چیز کے ساتھ آپ لکھ سکتے ہیں اور جو آٹھویں دن جمعہ کے دن ایک عدد دفعید لکھنے ہے ایک نقش لکھنے ہیں وہ نقش آپ نے زافران اور ارکے غلاب سے لکھنے ہیں یہ اس عمل کا اہم جوز ہے ٹھیک ہے وہ نقش آپ نے ارکے غلاب اور زافران کی سیاہی بنا کر اس کے ساتھ آپ نے لکھنے ہیں لکھ کر موم جمع کروالیں اور اپنے پاس رکھ لیں گلے میں ڈالیں یا بازو پر بانگ لیں پھر دیکھیں اس نقش مبارک کی کتنے کرامات ہیں کتنے برکات ہیں کہ جس شخص کے پاس یہ نقش مبارک ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے وہ شخص کبھی نکامی کا مو نہیں دیکھے گا جس کام کو بھی ہار ڈالے گا اس میں کامیاب ہی ہوگا کبھی نکامی اس کے مو نہیں لگے گی یہ اتنا پاورفل اور مجرب عمل ہے عزمایہ ہوا عمل ہے تو ناظرین ایسے لوگوں کے لیے یہ ایک نیاب توفہ ہے جو لوگ پریشان ہیں کہ جس کام میں بھی حال ڈالتے ہیں وہ نکام ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کے بعد وہ کبھی نکام نہیں ہوں گے جو بھی کام کریں گے اس میں کامیاب ہوں گے اور اس میں اگر کوئی کاروبار کرتے ہیں تو اس میں بے پناہ برکات ہو جائیں گی فائدے ہوں گے اضافہ ہو جائے گا کاروبار میں تو کبھی نکامی نہیں ہوگی ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا روحانی عمل اگر آپ کو آج کا ہمارا عمل پسند آیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ بیل آئیکن گینٹی کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں اور اس کے ساتھ لائک بھی کیا کریں شیئر بھی کریں تمام دوستوں جاننے والوں کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں اگر ایک آپ کے شیئر کرنے سے کسی کا بلا ہو جائے گا تو وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے اب اس اچھی بات کو پھلانا صدقہ جاریہ ہے تو صدقہ جاریہ میں ضرور حصہ لینا چاہیے آپ کا ایک پریس کرنے سے آپ کو پتہ نہیں اللہ کی ذات کتنی نیکییں عطا فرما دے جو کسی کا بلا ہو جائے گا وہ آپ کے لیے کتنی دعائیں کرے گا ہو سکتا اس کی دوا قبول ہو آپ کی بھی پریشانییں دور ہو جائیں آپ کے بھی مسئلے جو نہیں حل ہوتے وہ حل ہو جائیں آپ کی خواہشات پوری ہو جائیں اس لیے نیکی کے کام میں ضرور بڑھ چٹ کر حصہ لینا چاہیے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا چاہیے کسی نہ کسی کا بلا ہو جائے ناظرین اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تو آپ کو ہمیں ایک منز میں پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی عمل چاہیے روحانی عمل ہمارے چینل پہ نہیں موجود تو وہ آپ ہمیں ایک منز میں کہہ کر ہم سے وہ عمل لے سکتے ہیں تو ملتے ہیں ناظرین آگے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ